موسیقی 6 ملیڈ میں 500 ڈن سینہ بھرتک کے لیے ایسے تیار ہو رہے ہیں تاجنگری کے چبان دیش کے لیے کچھ کرد گوجننے کا چجبہ رکھنے والے تاجنگری میں کم نہیں ہیں آگرہ اور آسپاس کے گاؤں میں پرتی برس ہجاروں کی سنگیہ میں یوبک سینہ بھرتک کے لیے تیاری کرتے ہیں کچھ گاؤں تو ایسے ہیں جہاں ہر گھر میں سہید یا پھر جندہ خوجی مل جائے گا یوباؤں کا سینہ بھرتک کے لیے ججبہ دیکھنے لائک ہوتا ہے صبح سام گھنٹوں کی محنت کر یوبا اپنے آپ کو دشمن سے لڑنے کے لیے تیار کرتے ہیں اور سینہ مستمرت ہانت کے بعد دیش کی رچہ کے لیے جان لڑا دیتے ہیں ہم نے بات کی ہے آگرہ بلوک خندولی گاؤں سیمرہ کے ہی ایک یوبا کرشنا سے جو سینہ بھرتک کے لیے اتنا پسینہ بھاتا ہے کہ اسے کسرت کرتے دیکھنے کو گاؤں کی گھرامر اکھاڑے کے آسپاس آ جاتی ہیں مہنت کرنے کے بعد کیا نمبر آ سکتا ہے آپ کا اتنی میں اتنی بہند کرتا ہوں میرا جرور نمبر آئے گا اتنی بہت مہند کرتا ہوں میں اور بروز آئے گا میرا نمبر جرور آئے گا اور مجھے امی جائے گا میں جیس کی سیوہ کروں گا آگرہ کے تیسل آدماتپور کے بلوک خندولی کے سیمرہ کے کرشنا ٹھائی سال سے پہلوانی کر رہے ہیں روزانہ صبح ستان دس کیمی سے اتک دوڑ کے بعد کرشنا صبح ایک ہزار اور سام کو پاندو ٹیسٹ لگاتے ہیں ان کا چنون اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دوڑ پا اور تمام کسرت کے بعد بھی یہ ہے ماتر چھے منٹ میں پانچ سو اور چودہ منٹ میں ہزار ٹیسٹ مات دیتے ہیں کرشنا جب کسرت کرتے ہیں تو گاؤں کے لڑکے ان کے سارے رکھ سوشن کسرت کرتے ہیں سیمرہ چھے تر کے گرامر اکھاڑے کے آس پاس آ جاتی ہیں کرشنا نے بتایا کہ وہ پارے بارے مجبوریوں سے امنی جن谢谢 میں ڈیسٹ لگا رہے ہو چاalgiaتے ہیں ٹیسٹ لگتے ہیں ٹ۵ ăn ٹ٠ ٹ٠ اس طریقے سے اور session ڈیلی ڈیلی کا جنہی صبح سامی صاحب صبح سام صبح صبح permitted صبح صبح اور اور کیا کیا کرتے ہیں چھ Souks ژےow knives اچھا اور میند مارنا میند کس کس کی میند کرتے ہو یعنی میند میں پتا سکتے ہو میند میں دمبل مارنا جی دو یار دنڈا مارنا جی اور بس اتنا ہی بہتا جیسے یہ کس جگہ پر آپ چوکنے آتے ہو کوئی خیت ہے یا آپنا کوئی ستھائی جگہ ہے کیا ہے ستھائی جگہ ہے کیا اس ستھائی جگہ کا کیا نام ہے جمپل بابا اکھاڑا اچھا اکھاڑے پر آتے ہو جیسے آپ کے اکھاڑے پر کاننے کے لوگ پہلوان آتے ہیں کہ آپ نے اپنے چہتر کی کستیاں ماری ہیں آپ نے باہر بھی گئے ہوں یعنی بہار سے آپ کتنی بڑڑ بڑی کس تھیاں لیکے آئی ہیں جیسے آپ کے اکھاڑے کا مین ادف یعنی اکھاڑے کا جو مالک ہے کس کیا نام ہے آپ کا جو گروہ ہے تمہارا آرمان بیلوان آرمان بیلوان وہ کہاں کی رہنے والے ہیں سیمرہ بھی اچھا آپ سیمرہ کی رہنے والے ہیں پر وہ سینا میں جرون جانا چاہتے ہیں اور اس لئے اتنی محنت کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اکیلے کسنا ہی ہیں ایسے ساگنیز کے اٹو گاؤں اور رودمولی سمیت گاؤں میں ہزاروں یوبک رو جانا پسینہ بہار آئے ہیں کسنا کی فات بات یہ ہے کی پریوارک مجبوریوں کے بعد بھی وہ سینا کے اندرستان بنانے کو جی جان سے لگے ہیں کسنا کی انوشا ایس بار انہیں امید ہے کہ وہ جرون کامیہ ہو جائیں گے اور سینا میں سامنے لوکر دیش کے دسمانوں کے چکے چھوڑائیں گے آگرہ سے چتن کسوا کی ویرو روپورٹ موسیقی